سانیہ ساہیوال کیوں ہوا کس کی غفلت سے ہوا اس حوالے سے جی آئی ٹی نے رپورٹ تیار کر لی ہے اور آج پیش کی جائے گی اس حوالے سے مزید بات کریں گے نظیر بھٹی سے نظیر بھٹی بتائی گا کتنے میں تک یہ رپورٹ پیش کی جائے گی اور لوہکین کا کیا کہنا ہے کیا وہ مطمئن ہوں گے جی آئی ٹی کی رپورٹ سے اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی جو حکومت پنجاب کی طرف سے تشکیل دی گئی تھے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اجاز شاہ کی خیادت میں انہوں نے آپ نے جو ہے آج رپورٹ جمع کروانی ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو اور اس حوالے سے تیاریاں مکمل جہاں وہ کر لی گئی ہیں یہ جی آئی ٹی جہاں وہ اس جائے وقوع کا جہاں وہ بھی وزٹ کر چکی ہے البتہ جو آئی ویٹنسز تھے وہاں کے اینی شاہدین تھے انہوں نے کہا گیا کہ وہ پولس لائن میں آ کر جہاں وہ بیانات ریکارڈ کروائیں لیکن وہ بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے وہاں نہیں آئے انہوں نے کہا جی ہم اسی جگہ پہ جہاں وہ بیانات ریکارڈ کروائیں گے البتہ سی ٹی ڈی کے جو اے آئی جی ہیں ان رائے تاہر ان کا بھی بیان جہاں وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور جو سی ٹی ڈی نے ریپورٹ پیش کی تھی اس واقعہ پر اس کی جو ہے وہ ریپورٹ بھی اس کا حصہ بنا لی گی ہے جی اے ٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ کا اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوہیکین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت انہیں دکھ ہو رہا ہے کہ انہیں یہ کہا جا کہ ان کا بیٹا جہاں وہ دہشتگر تھا اور انہوں نے انہیں الزامات کی جہاں وہ تردید کی اہل محلہ بھی انہیں الزامات کی جہاں وہ تردید کرتے ہیں اور لوہیکین نے دو کروڑ روپیہ جو اعلان کیا تھا وہ بھی انہوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا ہے اور ریپورٹ جہاں والے بتا ہے اس حوالے سے وزیراللہ پنجاب نے بھی کہ کل کہا کہ جب تک ریپورٹ نہیں آ جاتی وہ کوہتمی رائے قائم نہیں کر سکتے اور آج جب پانچ بجے ریپورٹ آئے گی تو سب دنیا دیکھے گی کہ وہ کس طرح سے جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کے خلاف قصہ سے کارروائی جھوکی جاتی ہے نظیر بھٹی بہت شکریہ آپ کا